آج دیکھا تو ہم اس کا بوسہ لے لیتے ہیں جو چیز موجود ہے وہ ایک دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے اور ہندوستان تو اس کو اکثر دیکھنا چاہتا ہے یہاں پر حضرت مولانا شرف علی تھانوی کی جو ڈنڈی اور بیٹ کا عیدی سے وہ چلتے تھے اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب خوشبو ہے اگر نہیں دیکھو آج بھی جو ہے مولانا کی لحاف سے یعنی رضائی سے خوشبو آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورکاتہ تو ناظرین کیسے میں امید کرتا ہوں وہ آخری سے ہوں گے اللہ کے فضل اور رحمت میں ہوں گے ناظرین آج میں لے کر آیا ہوں دیو بندیوں کا دو چہرہ آپ ضرور دو چہرہ لاس تک ویڈیو دیکھئے گا اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا ناظرین ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبرک ہے جو نالین پاک ہے چاہے جبا پاک ہے جو کوئی بھی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک ہے ہم کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں تو یہ وہبی دیو بندی یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے پتہ نہیں ڈوپلیکیٹ بھی ہے یا یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے صرف یہ لوگوں نے اپنے دندے کے لیے رکھا ہے دوسری بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا جو پسینہ مبارک تھا اتنا خسبو دیتا تھا تو یہ وہبی دیو بندی کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ غلط چیز ہے اب میں بتاتا ہوں الیاس کاندیلوی کی جو نانی تھی اس کا لول پوسن ہو گیا تھا آخری وقت میں وہ نیچے پوترے ایک دیسے کے نیچے رکھتے رہتے تھے گلاجت تھی وہ چلتی رہتی تھی رکتی نہیں تھی کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا لیکن اس کی خسبو کیا تھی کتنی خسبو تھی پورے وہبی دیو بندی سنتے تھے اور پھر وہ رجا کر کے دوبی کے یہاں دیتے تھے جو پوترہ تھے وہاں بھی خسبو نہیں جاتی تھی کیا دوبی ان کی گلاجت دھونے کے لیے بیٹھا تھا یا دوبی تھا یا بھنگی تھا مجھے پتہ نہیں ہے یہ جانے ٹھیکن وہ دوبی کے یہاں خسبو نہیں جاتی تھی بدبو تھی وہ کنویٹ ہو کر کہ خسبو ہو گئی ٹھیکن ابھی تک تو کوئی ایسی امریکانی گولی نہیں بنائی ہے جو بدبو کو خسبو میں بدل دے کہ اصرف علی تھانوی کی لاتھی ہیں اگر کوئی اصرف علی تھانوی کی لاتھی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے تو بلکل اتنی کرامات لگتی ہیں ٹھیک ہے نا کیسی کیفیت ہو جاتی ہیں جو مسیح اللہ ہند کا مولانا تھا اس کا بستر سنگا تو مسیح اللہ کو سو سال ہو گئے مرے ہوئے نو اب تک اس کے بستر سے خسبو نہیں جا رہی ہے سنگ رہے ہیں بستر سے خسبو نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ جو اپنے پاکھنڈی جو مولوی تھے ٹھیک ہے گستا کے رسول تھے ٹھیک ہے اس کی کتنی قدر کرتے ہیں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منصوب چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ ساری ساری خارس کرتے ہیں جو ان کے مولوی پاکھنڈی تھے ان کی چیز کو کتنے اصالتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں دیکھئے گا پہلے آپ یہ ویڈیو جرور ملاحجہ فرمائیے گا اور کمیٹ بھی کر کے ہم کو اپنی راہ جرور دیجئے کہ آپ کو کیسا ویڈیو لگا کیسا نہیں لگا اور ہم دکھائیں گے بھی بتائیں گے تفصیلی گفتو ہوگی اچھا حضرت کی یہ کیا ہے یہ حضرت نیہا فرماتے ہیں آرام نیہا فرماتے ہیں یہاں آرام کرتے ہیں انہی کی چار پائی ہے مغرانہ مسیل اللہ خان صاحب کی یہ مغرانہ مسیل اللہ خان صاحب کی چار پائی یہ دکھائیں گے کپڑا اٹھا سکتے ہیں یہ اے ماشاءاللہ یہ گدہ بھی انہی کا ہے اللہ دیکھنا بھئی یہ دیکھو ان کا لحاف رضائی دکھائیں گے تھوڑا قریب سے آگے یہ دکھاؤ اس میں جو ہے کمزور ہو چکی ہے لیکن یہ کتنی حفاظت سے رکھی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ پھڑ چکی ہے تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں خوشبو ہے اگر نہیں دیکھو آج بھی جو ہے مولانا کی لحاف سے یعنی رضائی سے خوشبو آ رہی ہے پرانی ہو چکی ہے لیکن چار پائے ہم دکھاتے ہیں تھوڑا یہ مسیری ہے وہ یہ بھی پہلے سے رکھے ہوئے تھے دکھائیں گے تھوڑا قریب سے علاقے دکھائیں گے اچھا یہ مسیری حضرت اس پر رام کرتے تھے اچھا یہ بہت بڑی بات ہے بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم نے تو یہاں پر بولنا بھی کیونکہ وہ ولی تھے اگر ہمارے جو ہندو سماج کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک مسلم دھرم گروہ جو بہت ہی بڑی ہستی تھی آپ سے تھوڑا سام دکھائیں گے مولانا شبہ علی تھانوی کی جو ہے کیونکہ یہ بڑی اولادے ہیں تو ان کے بھی بارے میں ہم دیکھو یہ سب سے بڑی مین چیز اگر آپ لوگ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ عدب کے ساتھ ہم ہستی کا یہ بیت اٹھائیں گے اور یہ لاتھی مولانا اشرف علی تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی احمد اللہ علیہ اچھے طلبہ پڑھتے ہیں آپ کو لگا اتنی بڑی ہستی کہ بیت آپ کے قریب میں آپ پڑھتے ہیں اتنے اچھے مدرسے میں تو کیا محسوس ہوتا ہے ہم نے ان کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی تھی جب ہم نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا کچھ دن پہلے ہمیں کسی نے بتایا کہ حضرت کی یہاں پہ حصہ رکھی ہوئی ہے تو ہم دیکھنا آئے تھے ہمیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی اچھا آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کڑھ رہے ہیں ہوں شہزاد بھائی میں آپ سے بتلا دوں کہ جب ہم یہاں پہلی مرتبہ آئے اور میں نے اس لاتھی کوری ساسا کو اپنے ہاتھ میں لیا تو دل کی ایک عجیب کیفیت تھی کہ جب یہ حصہ ہاتھ میں آیا تو دل ایک لرز گیا دیکھ کر اور میں نے محسوس کیا کہ کتنی حفاظت سے اس لاتھی کوری ساسا کو رکھا ہوگا اور کس طرح رکھ رکھا ہے کہ تقریباً سو سال تو نہیں ہوئے لیکن لگ بھگ اس کے آس پاس ہو چکے ہیں کہ آج بھی آسا موجود ہے یہاں پر حضرت مولانا شرفالی تھانوی کی تو اس کو دیکھ کر پھر اس کے بعد حضرت مسیح اللہ خان صاحب کی آسا کو دیکھ کر پھر اس کے بعد حضرت بھائی جان کی آسا کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا اور اتمنان ہوا اور یہاں چند روز پہلے بہت ہی اچھے عالم دین آئے تھے مندرسے میں انہوں نے آ کر بتلایا تھا کہ بھئی یہاں پڑھائی تو ہے جیسی ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ایک خاص بات یہ بتلائی تھی کہ یہاں قابلیت تو ہے جیسی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے حضرت کی برکت سے اور حضرت کی دعاوں کے طفیل یہاں مقبولیت بہت ہوتی ہے طلابہ کے اندر ہم اس کو تھوڑا چونگ لیتے ہیں اتنی بڑے اتنی بڑی شخصیت میں نے اب تک معلوم نہیں ہوا تھا ہمارے کچھ لوگوں نے معلوم بھی نہیں ہوا میں تو یہ کہوں گا کہ جب میں نے ہی معلوم نہیں ہوا میں اس علاقے میں بھومتا ہوں تو میں نے آج دیکھا تو ہم اس کا بوسرہ لے لیتے ہیں اچھا یہ مولانا شفلی تھانوی کی ہے اب بھائی مولانا مسیح اللہ مسیح اللہ خان صاحب احمد اللہ علی کی ہے نا مولانا مسیح اللہ خان صاحب یہ ان کے لاتے تھوڑا خریب سے دکھائیں گے یہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب یہ تاکہ ہمارے دیکھنے والے دیکھ سکیں اس کو دیکھو 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 یہ دیکھو یہ کتنی بڑی شخصیتوں کی ہاتھوں میں کی ہوئی عصا ہے ہنی لاتھی ہے جس سے وہ چلتے تھے ان کو اپنے ماتے سے ہم لگاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بزرگ تھے اور ان کی جو ہے یہ مولانا اشرب علی تھانوی کی لوٹ سے وہ представляتے تھے اور یہاں پر تھوڑا جرآ گیا ہے اس کے ہم ہر احتیاط کے لئے بلیں گے کہ دیکھو کہیں گے یہ بہت بہت بڑی چیز ہے اس کے لئے دنیا کرپکی ہے اور دنیا اس کے لئے بیطاب ہے کہ مولانا اشرب علی تھانوی کی بہت لوٹ سے بہت لاتھی کیوں گے تو اس کے لئے یہ مولانا اشرب علی تھانوی مولانا اشرب علی مولانا شرب علی телی اور یہ بھائی جانی یہ بھائی جان کی ہے بھائی جان کے بارے میں ان کے کیا لگتے مرسول مرمسیل اللہ خان صاحب کس کے مرمسیل اللہ خان صاحب کے بھائی جان صاحب زادے تھے لڑکے جی یہ بھی بہت بڑے والی گزرے ہیں بلکل گزرے ہیں صاحب ہے کشف تھے بہت صاحب ہے کشف تھے یعنی اللہ کی طرف سے ان کو ایسی چیزیں پتہ محسوس ہو جائے کرتی تھی جس سے ان کو علم ہو جائے کرتا کوئی واقعہ ہے حضرت کا بہت زہن میں نہیں ہے بہت ہے مگر ان کے لیکن کشف بہت زیادہ کشف ہمیں در محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ان کی علاقی ان کی بیت ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہم جیسے کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں بہت میں نے آج بڑی خوشی ہوئی اس سے بڑی خوشی زندگی میں میرے لئے نہیں ہو سکتی اپنے والی صاحب کے مرمسیل اللہ یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم اس کو اپنے ماتے سے سراؤں پر رکھتے ہیں اسی طریقے ہندوی مسلمان نے سبا تکلے یہ برکت ہی تھے بہت بہت شکریہ نزاکاللہ آپ پر اللہ جزائے سے آپ نے اتنی اچھے چیزیں ہمیں دکھا نزاکاللہ جنہاں آپ نے ویڈیو پورا دیکھا شکریہ آپ کمنٹ کرنا نہ بھولے ناظرین ان کے ایسے مولانے تھے جو جس کو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی تھی جو قاسم نانوتی ہیں جو دیو مند دھرول علوم بنائے اس کو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی تھی ٹھیکن اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی لنک ڈسکریسن میں دے دوں گا آپ ضرور دیکھیں گا اور یہ اولیہ پر کتنے بھانگتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبرکات ہیں اس پر یہ کتنے بھانگتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ ہیں وہ ہیں جو اپنے باپ دادوں کا ان کے جو پاکھنڈی مولوی تھے ٹھیکن گستاکی کر کر کے ساری عمر ٹھیکن وہ مر گئے اور اس کا یہ کتنا محبت کرتے ہیں کتنا جذبہ رکھتے ہیں ٹھیکن پھر اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو مولوی تھے ان کو علمیں گے بھی تھا کسب بھی ہوتا تھا دل پر پتا ہوتا تھا ٹھیکن اللہ اس کو دل پر ان کی بات ٹھیکن پہنچا دیتے تھے ٹھیکن اس کو پہلے سے پتا ہو جاتا تھا ٹھیکن علمیں گے گئی ان لوگوں نے ٹھیکن اقرار کر لیا ٹھیکن دیکھئے گا اور آپ نئے ہیں تو ہمار چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے